شکریہ جناب ناصر زیدی صاحب کا اپنی اس بیماری کے باوجود وہ یہاں آج شریک ہوئے اس مظاہرے میں عفظل بڑھ صاحب آپ کا اور تمام جو ہمارے اس وقت صحافی ساتھی کھڑے ہیں یہ ایک ایسے کاز کے لیے آیا ہے جس کے لیے مجھے نہیں پتا کب سے یہ جدوجہد جاری ہے میں یہاں پر صرف ایک بات کہوں گا کہ صحافیوں پر تشدد اداروں کو بند کرنا یہ غیر قانونی ہے اور میں یہاں پر جو میرے ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات کی ہم کسی بھی جماعت کو اس بات کا اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی کرے اس لیے کہ ان کا چینل یا اخبار یا وہ خود اس جماعت کے بیانیے سے اتفاق نہیں رکھتے آج کے فوٹوگرافر کے ساتھ زیادتی ہوئی میں اس کی مضمت کرتا ہوں شدید مضمت کرتا ہوں ہمارے یہ سیاسی جماعتوں کا فرض ہے پی ٹی آئی کا فرض ہے نونلی کا فرض ہے بیگوز پارٹی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو اپنے جلسوں کے منتظمین کو یہ ہدایت کریں کہ کوئی بھی میڈیا آٹلیٹ جیو ہو اے آر وائی ہو آج ہو بول ہو ایکسپریس ہو ڈان ہو ان ریپورٹرز کے وہاں پر حفاظت کا بندوبست وہ کریں اور اس کو انشور کریں صحافی ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں آج ہم اے آر وائی کی بندش کے خلاف یہاں پر کھڑے ہیں پیمرہ کا فرض ہے کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو وہ اس چینل کو کھلوائیں اور اگر چینل کوئی بند کرنا ہے اگر آپ قانون کے مطابق بند کریں گے اسے جو قانونی راستہ ہے تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہم بھی قانونی جنگ لڑیں گے آپ نے بول کو بھی بند کر دیا ہمارے انکر جمیل فاروقی کو بھی اٹھا لیا ہم قانونی جنگ لڑیں گے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کریں قانونی طور پر کریں لیکن قانون سے معورہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ پی ایف یو جے بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی صحافی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور میں یہاں پر آخر میں ایک دفعہ پھر پی ایف یو جے کو افضل بڑھ صاحب کو انور حضر صاحب ہیں یا باسی صاحب ہیں یہ سب ساتھی اور خاص طور پر ناصر زہدی اپنی اس علالت کے باوجود وہ یہاں پر آئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو انسپریشن بنتے ہیں صحافیوں کی اور پی ایف یو جے کی اور پی ایف یو جے کھڑا رہا ہمیشہ ہم جیوں کو جب بند کرنے کی کوشش کی گئی تب بھی ہم نے مضمت کی آج بھی مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں جن کارکونوں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تب بھی میں نے آواز اٹھائی تھی آج بھی میں اس کی مضمت کرتا ہوں وہ جو کچھ بھی تھا وہ غلط تھا اور ہم آئندہ بھی صحافی ایک ہیں اور ایسی چیزوں کو ہم نہیں ہونے دیں گے اور میری اپنی قائدین سے مختلف جو تنظیمیں ہیں میں ان سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں ایک نکتے پر باقی سب اللہ دلہ دا آپ کام کرتے رہیں ایک نکتے پر خدا کے لیے متفق ہو جائیں کہ کسی کو جبری بندش کا سامنا نہ دیکھنا پڑے زبردستی کسی کا مو بند نہ کرائے جائے تینکیو بہت شکریہ سمید رہیم صاحب انشاءاللہ تعالی جس دور میں بھی صحافیوں کی زبان بندی کی کوشش کی گئی پی ایف یو جے آر ایو جے نے جدو جد